دوستو مذہب اسلام یعنی ہمارے مذہب میں اس بات کو قیامت کی پکی نشانی کہا گیا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن دوستو اس بڑھتی ہوئی ٹکنالوجی اور سائنس کے دور میں ابھی چند دن پہلے کی ہی بات ہے کہ چائنہ کے سائنسانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس تجربے پر ابھی پیکٹس کر رہے ہیں مشک کر رہے ہیں کہ ہم سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرنے کا کامیاب تجربہ کریں گے ان کی اس بارے میں پیکٹس اور تجربہ جاری ہے اس سے پہلے لگ بگ ایک ماہ یا دو ماہ پہلے چائنہ کے سائنسانوں نے مل کر اس ہماری زمین یعنی جس زمین کے گولے پر ہم رہ رہے ہیں اس زمین کے گولے پر پیچ میں ایک بہت بڑا سراخ بھی کیا تھا دوستو اس سے بڑھتی ہوئی ٹکنالوجی اور سائنس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید انسان اسی کی مدد سے اپنی موت کا سامان اکھٹا کر رہا ہے ہمارے مذہب کے حساب سے جو بھی قیامت کی نشانیاں جو چھوٹی نشانیاں تھی وہ تو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن بڑی نشانی یعنی جو کہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بہت بڑی نشانی مانا جاتا ہے مذہب اسلام میں قیامت کی نشانیوں کی طور پر اور جس دن یہ نشانی ظاہر ہوگی اس دن توبہ کا دروازہ بند ہے اب اسے ہم کیا کہیں سائنس کہیں قیامت کی نشانی کہیں لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی فیلحال صرف ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے چائنہ کے سائنس تھانوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ سورج کو مغرب سے نکالنے کا تجربہ کریں گے اصل میں یہ دوستو جنگ ہے ٹیکنالوجی یعنی سائنس کی سائنس کے مقابلے کی چائنہ اور امریکہ کے درمیان اس حساب سے چائنہ جو کہتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جو پوری دنیا حیران ہو جائے اسی چکر میں چائنہ کے سائنس تھانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر چیز پر قدرت تو اللہ کی ہی ہے باقی دیکھتے ہیں کے سائنس بھی کیا کرتی ہے